موسیقی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم ایک دفعہ ایک بزرگ کسی چرائے میں بیٹھے گفتکو فرما رہے تھے اور سامنے کوئی بھی نہیں تھا تو بادشاہ کا ادھر سے گزر ہوا تو بادشاہ نے اس بزرگ سے سوال کیا کہ یہاں تو کوئی کھڑا بھی نہیں اور نہ تمہاری کوئی تقریر یا موضوع کی بات سن رہا ہے تو تم باتیں کسے کر رہے ہو تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ میں اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں اس بادشاہ نے مسکرایا مسکرا کے اس نے کہا تو پھر کیا بنا تو اس بندے نے کہا کہ آج اللہ تو مان رہا ہے لیکن لوگ نہیں مان رہے یہ بات ہوئی بادشاہ مسکرایا اور اپنے کافلے کے ساتھ آگے چلا گیا اس بزرگ نے کوئی مشک جیاری رکھی یہی ہوگا کہ چند دنوں بعد اسی بادشاہ کا گزر ایک قبرستان کے کنارے سے ہوا تو وہی بزرگ جو تھا قبرستان میں بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا تو بادشاہ نے کہا اس دن تو چراہے میں لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا یہاں تو کوئی سننے والا بھی نہیں سوائے مردوں کے تو اس وقت کیا کر رہا ہے اس سے پوچھا جائے تو بادشاہ نے کافلہ کھڑا کیا تو بادشاہ نے اسے کہا کہ اس دن تو تم لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے آج کیا کر رہے ہو اس نے کہا کہ میں وہی کام کر رہا ہوں جو اس دن کر رہا تھا بندے اور اللہ کی صلح کلا رہا تو اس نے کہا تو پھر کیا بنا مسکرا کے بادشاہ نے کہا تو اس نے کہا آج بندے تو مان رہے ہیں لیکن اللہ نہیں مان رہا تو یہ بڑی ایک سبق ہمیں اس بات ہے کہ اس سے پہلے کہ ہمارے جسم سے روح چلی جائے ہمیں صلح کر لینے چاہیے روح چلی گئی صلح نہیں ہوگی اور ہمارا موضوع بھی آج روح کے حوالے سے ہے تو پروگرام صوفی گارڈنس میں میں آپ کا مزمان محمد توصیف آپ کو روح کے ٹاپک سے کے ساتھ ان کرتا ہوں اور میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب حسب مول اس پروگرام میں تشریف فرما ہے اور یہ پروگرام ڈی ایم ٹی وی کے طرف سے ایٹوٹازمنٹ اور انٹرینمنٹ کا پروگرام ہے اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ہیچو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بھی سے رابطے میں رہی گا اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اپنے سولی سیٹر سے رابطے میں رہی گا اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوب حروف افجد کی روشنی میں معرفت طریقت اور شریعت کے تمام ذاویوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے پاس پریزنٹ فیچر اور کیفت الحادثہ کی صورت میں آپ کو گائیڈ کے جاتا ہے تو جو آپ کی ٹیوی سکرین پر نمبرز موجود ہیں جو بھی حضرات لائیو آ کے بات کرنا چاہتے ہیں وہ تھوڑی دیر تک لائیو کالوں کا سلسلہ کھولا جائے گا تو بات کر سکتے ہیں قبلہ شاہ صاحب سے لیکن کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جن کا مسئلہ کچھ اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ وہ لائیو بات کرنا نہیں چاہتے یا کہ وہ ان کی کال نہیں مل پاتی یا ان کی ٹیم ان کے پاس شارٹ ہوتا ہے یا کچھ ایسا ریزن ہے کو سمجھتے ہیں کہ اگر بات کریں گے تو تفصیل سے نہیں ہو پائے گی کیونکہ سب کو ٹائم دینا پڑتا ہے جتنے بھی کالرز آتے ہیں کوشش کی جاتی ہے حد المکان تو بات جو ہے میں کرنا چاہتا ہوں تفصیل سے تو یہ ان سب صورتوں کی بنا پر کو مددے نظر رکھتے ہوئے آپ کی ٹیوی سکرین پر جو پری بوکنگ کے نمبر آ رہے ہیں وہ کی بلہ شاہ صاحب کے نمبر ہے صوفی گائیڈنس چینل پہ جا کے آپ ہمارے پروگرام فالو کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ اور آپ ہمارے تک سوال جیسے روح کا موضوع ہے تو آپ کے بھیجے ہوئے سوالات ہیں اور آپ کے ہی بھیجے ہوئے سوالاتوں کے جواب دیے جائیں گے اور آپ ہم تک سوالات بھیج سکتے ہیں ویب سائٹ کا نام بھی موجود ہے آپ کی ٹیوی سکرین پہ فیس بک کا بھی آپ کو پتہ ہے صوفی گائیڈنس کے نام کے ساتھ فیس بک بھی ہے اس کے ساتھ تو بھی آپ سوالات بھیج سکتے ہیں آپ کی ٹیوی سکرین پہ نمبرز بھی موجود ہیں تو کسی بھی طریقے کو اجتعمال کرتے ہوئے آپ ہمارے تک اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ قبلہ شاہ صاحب کے تو ان کے خاندانی سینہ بسینہ چلی آ رہی وہ علمی گفتگو علمی باتیں جو ہے آپ تک منتقل کی جائیں اور اس چیز کا حاصل طور پر لحاظ رکھا جاتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہر انسان کی بلائی ہو چاہے وہ یوکی میں موجود ہے چاہے وہ یورپ میں موجود ہے چاہے وہ کسی اور کنٹر میں موجود ہے تو ناظرین محترم اب چلتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کی جانب اور پرگرام کا مقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور تو آپ کے بھیجئے سوالاتوں کا سلسلہ بھی جاری کرتے ہیں شاہ صاحب السلام علیکم حوظ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرمانہ الرحمن 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 الرحیم بالکل سلام using جسب موضو جب سے پرگرام کر رہے ہیں ہمارا ہمارا every day نت نیائک ب survivors تاپک ہوتا ہے اس پر بات کی جاتی ہے ساری گفتگو جو ہے تصوف کے حوالے سے علمی گفتگو ہوتی ہے روح ایک ایسا موضو ہے کہ میرے خیال میں یہ نہ ہتم ہونے والا موضو ہے کیونکہ جو چیز خود ہتم نہیں ہوگی اس کی باتیں کیسے ہتم ہوں جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی روح کے پاس دماغ نہیں دماغ کا ایک سسٹم جو ہے وہ روح کا جسم کے ساتھ کونیکشن کے ساتھ ہوتا ہے جب دماغ نہیں تو سوچ نہیں جب سوچ نہیں تو پھر کام کیسے آپریٹ ہوتی جیسے قلب جو ہے جو آپ کا قلب ہے دل ہے روح اس کو چلاتا ہے آپ کا دماغ بند کر دو آپ کا دماغ جو ہے کاٹ دو بسکلی اس کو نکال دو کاٹ دو یا یہ کہ پیرلیسز ہو جائے کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے دماغ نہ چل رہا ہو تو کیا ہوتا ہے آدمی ویجیٹیبل ہو جاتا ہے ہسپیڈل میں ایڈمیٹ ہوتا ہے لائف سپورٹ مشین پہ چلتا ہے جب تک ہارٹ اس کا ٹپ ٹپ کر رہا ہے جب تک وہ زندہ ہے جیسے ہی ہارٹ بند ہوا سیدھا کبر گئے اتنا ہی فارمولہ ہے باقی آزا کاٹ دو آپ کا ہاتھ کاٹ دو آپ کا ہاتھ کاٹ دو تو بھی جو ہے آپ کی باڈی چلتی رہے گی سب کام چلتے رہیں گے دل چلتا رہے گا دماغ چلتا رہے گا آنکھیں نکال دو ٹھیک ہے نا ڈانت نکال دو کان بند کر دو ٹھیک ہے نا ٹانگیں کاٹ دو سب چیزیں ریپلیسیبل ہیں یعنی ریپلیسیبل سے مطلب آپ باڈی آپ کی ایکسپٹ کر لیتی ہے ہارٹ ہی کیسی چیز ہے کہ یہ بند ہو جائے تو ایونچلی جو ہے جس وقت وہ بند ہوا بس اسی وقت کبر کا ٹائم آگیا ہے لیور آپ کا بند ہو جائے اب تو خیر آج کل ریپلیس ہو جاتا ہے مگر پرانے زمانوں میں یہ تھا ریپلیس نہیں ہوتا تھا یا ٹرانسپلانٹ جسے کہا جاتا ہے لیور آپ کا بند ہو جائے الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے آپ کا ہارٹ وہ پریشری برداشت نہیں کر سکتا خون کے اندر رتوبت آ جاتی ہے بہت ساری بیماریاں جاتی ہیں لنگز اگر آکسیجن نہیں پریڈیوز کرتے تو ہارٹ بند بیٹ جب بند ہوتی ہے جو ریدم بند ہوتی ہے اس کی اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ آپ کی کبر کا ٹائم آگیا ہے حضرت ازرائیل آتا ہے اور آپ کی روح لے کے چلے جاتا ہے اس کا مطلب روح کا تعلق جو ہے وہ کلب سے ہے بڑھنا تو یہ کہ دماغ سے ہوتا ہے آپ کا دل بھی بند کر دیتے تو بھی دماغ چلتا رہتا ہے دماغ کٹ رہیاتا ہے جب یہ سیچوئیشن آ جاتی ہے جب آپ کے دل سے تعلق ہے جو اتی بات ہے کہ اسی وجہ سے آپ کا ہارٹ is the main core آپ کی بڑی ہے جو آپ کو alive رکھتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس میں بقیدہ current ہوتا ہے میں یہ بات کیونکہ ہمارے انکل ہیں ڈاکٹری سے انکل کا بڑا تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ ہارٹ ہمیں بھی ہارٹ پیشنٹ کو علاج کرتے ہیں یہ ہسپیٹل میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہارٹ کو ہم نکال کے سیپرٹ رکھتے ہیں تو اس میں ایک current ہوتا ہے current ہوتا ہے بجلی type ہوتا ہے جو اس کو جو ہے پھر اس کو connection کرتے ہیں تو وہ چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو کیا اسی بجلی کو روح کا نام دیا جاتا ہے دیکھیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ روح جو ہے بیسیکلی دیکھیں روح جو ہے آپ کے چار اناثر ہیں element جو ہے ایک تو کیا کہتے ہیں ہوا ہے ایک پانی ہے ایک آگ ہے ایک مٹی ہے چار ہو گئے روح جو ہے وہ ہوا میں جاتی ہے بجلی کہاں کڑکتی ہے بجلی جو آسمان سے بجلی کڑکتی ہے بادنوں سے کہاں کڑکتی ہے آسمان ہوا میں کڑکتی ہے ہے نا کھلی جگہ میں کھڑکتی ہے نا یعنی کہ ہوا میں کڑکتی ہے زمین کے اندر نہیں کڑکتی نا آگ جلی بھی ہو اس میں کڑکتی ہے ہاں بجلی کی فارمیشن یہ ہے کہ وہ کہیں گر جائے تو فوراں درخت پر گرتی ہے تو آگ لگ جاتی ہے جلا کے راکھ کر دیتی ہے اس کا مطلب لائٹ اور بجلی جو ہے نا یہ ڈیپینڈنٹ ہے ہوا کے اگر آسیجن نہ ہو ہوا نہ ہو آگ جلی گی چاند پر کوشش کر لو جا کے ہوا جلانے کی نا کیوں کیونکہ ایر نہیں ہے پھر دوبارہ وہی بات آتی ہے اس کا مطلب ایر جو ہے وہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے ایر کی اوپر زیادہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور تارہ چیزیں ڈیپینڈنٹ ہے کیونکہ چیز یہ ہے کہ رابطہ اور راستہ دونوں ہوا کے محتاج ہیں بات یہ کرنا نکر ہے جیسے آگ جلانے کے لیے بھی اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک چیز کے لیے حالق نے دوسری چیز اس کی مدد کے لیے مدد کے لیے بغیر مجھے کی نہیں ہے رسالت اللہ علیہ وسلم آئے نبی حضرت علی کرم اللہ وجہ صحیح صحیح بات حالق نے ایک سسٹم رکھا روحانیت کی بھی تو مدد روحانیت کا تعلق روح سے روح ہمارا ٹپک ہے اس کی بھی مدد کوئی چیز ہوگی دیکھیں روح کی مدد جو ہے بیسیکلی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کیونکہ اس نے بنائی وہ مالک ہے اس کا اس کی غزہ بھی تو اس کی غزہ سے مطلب جتنی چیزیں اس عالم سے باہر ہیں یعنی کہ اس مقام سے باہر ہیں غیب میں ہیں وہ ساری چیزیں ایک ہی کام کرتی ہیں وہ ہے عبادت سوائے ارواس خبیصہ کہ کچھ چیزیں شیطان ہیں یہ وہ اس طرح کی چیزیں ابلیس ہے یہ چیزوں کے علاوہ وہ اپنے ٹائپ کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے ٹائپ کی کرتے ہیں جو بھی کرنا ہے لیکن ہم اپنی بات کریں گے کہ ہماری چیز جتنے بھی ہے جو ساری چیزیں وہ عبادت کے ذاویے کے اندر آتی ہیں جو چیز فارغ ہوگی وہ عبادت کرے گی آپ ایک کام آپ نوٹس کرو آدمی بزرگ ہوتا چلا جاتا ہے ایج پکڑتا جاتا ہے وہ پھر کیا کرنے لگتا ہے عبادت کی طرف مشروع جاتا ہے فارغ ہونے لگتا ہے دنیا کی وراغت میں آدمی عبادت کرتا ہے لیکن اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے یہ غلط ہے صحیح ہے لیکن یہ ایک اللہ کا سسٹم ہے جہاں کوئی چیز فارغ ہوگی وہ عبادت کرنا شروع کر دے گی چرند پرند صبح صبح کے ٹائم فارغ ہوتے ہیں کھانا نہیں بننا انہوں نے کیونکہ اندھیرے سے روشنی کا سفر ہوتا ہے ایک ٹائم ہوتا ہے وہ عبادت چو 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 یہ آپ کے والد صاحب کی بک میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے میں ضرور اس کو رپیٹ کرنا چاہوں گا اس مقام پر انہوں نے عبادت کے بارے میں بیان کر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ جو آپ نے جب چڑییں بولتی ہیں اس ٹائم کوئی غزہ حاصل کرنے کا ٹائم ہوتا ہے نہیں ہے اندھیرہ ہوتا ہے اندھیرہ ہوتا ہے وہ بھی اس ٹائم اپنے حالے کی عبادت کر رہے ہوتا ہے بس وہ یہی ٹائم ہے کیونکہ وہ فراغت کا ٹائم ہے کوئی کام نہیں کرنا ہوں ورنہ پورا دن وہ ایک ہی کام کرتے ہیں کھانا کھانا یا بچوں کو کھانا ہر جانور جو ہے ایک کلاک ورک پر بیسٹ ہے بلی کو دیکھ لو وہ کلاک ورک ہے کتے کو دیکھ لو وہ ایک کلاک ورک ہے وہ آوٹ او باکس جا کے آپ کو ٹائم نہیں بتا سکتا ٹھیک ہے نا جو جتنے جانور ہیں ایک کلاک پر چلتے ہیں بندر دیکھ لو وہ ایک کلاک ورک ہے شیر دیکھ لو وہ ایک کلاک ورک ہے صبح اٹھے گا اس نے کھانا کھانا ہے کھانا کھائے گا سوئے گا پھر اٹھے گا پھر جا کے اپنی فیمیل کے پاس جائے گا بچے دیکھے گا ایک کلاک ورک ہے ہم جو ہے آوٹ او باکس کو ہمارے کام بہت ہے ہمارے کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے اور روح کا جو ہے سسٹم کیونکہ دماغ نہیں ہے یہ قلب کے اوپر بیس کرتا ہے تو قلب کے اوپر جو بھی بیس کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ضرور جو ہے اس کی جاتی ہے یہ راستہ ہوتا ہے اللہ کے پاس اچھا اللہ کے پاس کیوں ہے راستہ دیکھا جائے تو کیوں وجہ کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس عالم میں تو اللہ کا وجود ہم ڈھونٹتے ہیں ہمیں پروف چاہیے دماغ دے دیا نا اللہ تعالیٰ نے دماغ دے دیا تو ہمیں پروف بھی چاہیے اچھا پروف کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب بھی دے دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود بھی دے دیا یہی ہے نا یہ پروف ہو گئی نا ساری چیزیں تو ہم اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہوئے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ یوں ہیں پہلے بھی کتابیں آئی ہیں یہ یوں ہیں اتنے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے ہیں پوری ایک ہسٹری ہے اسلامیک اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک کیونکہ یہ دماغ کا کام ہے دل جو ہے وہ عجیب ہی سسٹم ہے یعنی کہ یس اور نو پہ چلتا ہے دل جو ہے وہ پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی آدمی کے جب آدمی کو عشق ہوتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے بچے چھوڑ دیتا ہے اپنے دوسری عورت کے لیے بلکل عام فہم اگزامپل دے رہا ہوں عورت کو عشق ہوجائے وہ شوہر بھی چھوڑ دیتی ہے بچے بھی چھوڑ دیتی ہے یہی ہے نا محبت کے کام ہے یہ چیز کہاں سے جنریٹ ہوتی ہے جبکہ اگر وہ عقل استعمال کرے عورت بچے چھوڑ رہی ہے غیر مرد کے لیے وہ دل کی بات ہوتی ہے ٹھیک یہ سب رو ہر چیز اپنے ساب سے انسان ہیں انسان میں کچھ کمزور ہیں کچھ طاقتور ہیں جانوروں میں بھی کچھ جانور کمزور ہیں کچھ طاقتور ہیں ہر چیز میں حالق نے ایک بیلنس رکھا ہے کسی کو کسی کا ہوراک بنایا ہے کسی کو کسی کے لیے قربان ہونا حالق نے لکھا ہے رو بھی تو کمزور یا طاقتور ہوگی ہاں باقی تھا رو کی جو ہے طاقت ہوتی ہے ہر چیز کوئی بھی چیز اس دنیا کی سمجھنے کے یہ جو ریالیٹی ہے اس سے وہار نکل گئی انون کی طرف یا یہ کہ غیب کی طرف کسی طرح بھی اس کی جو ہے پرواز بن گئی ہے رو کی ایک پرواز ہے ٹائم تو ہے نہیں تو وہ کیا کہتے ہیں فر اقضاء پاکستان سے یہاں اگر آنا ہوتا ہے کیونکہ ٹائم نہیں ہے تو سپیس نہیں ہے ہر چیز ایک دوسرے کے پیرل چل لئی ہے اگر ٹائم ہے تو اس کا مطلب جگہ بھی مویسر ہوگی اچھا جگہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جگہ ہے تو اس کا یہ چیز ہے کہ غزہ بھی ہوگی کوئی نہ کوئی کیونکہ سپیس بنانے کے لئے جگہ چاہیے تو اس طرح کی چیز ہے کہ اس کا ایک اپنا سسٹم ہے اور الگ یعنی کہ سمجھانے کو سمجھاتے رہ جائیں سمجھ میں آگئی تو ٹھیک ہے نہیں آئی تو کچھ بھی نہیں مگر جو کور ایک چیز ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو عبادت ہے روح کا کام ملک تبا تابعین ملائکہ موکل جتی چیز ہے جن اور انس ملاک ہے کیونکہ یہ ایک مخلوق ہے جن باقیدہ یعنی کہ مخلوق ہے انسان کی طرح انس ہے اور جن ہے یعنی کہ عالم انس اور عالم جنس مقام جنس مقام انس مقام انس یہ جہاں انسانوں کا بصیرہ ہے مقام جنس وہ ہے کہ کیا کہتے ہیں مقام جنس مقام جن وہ ہے کہ جہاں جنوں کا مقام ہے یہ مقام ہے ان کے کیوں کیونکہ جن بھی سپیس لیتے ہیں جن جو ہے کیوں جب آپ کو میں ایک مثال دوں اس کی بہت ہی لیم اور بہت ہی عام فہم اگزامپل جب کسی گھر کے اندر بصیرہ ہو جاتا ہے کسی کا ہوائی قوت کا چیزیں کب ہلتی ہیں آوازیں کب آتی ہیں ٹک پک ٹن ٹن دروازے بجنا رات کو یا پھر راتی کو آتی ہیں یہ تمام چیزیں ہوائی چیز کا کام ہی رات کا ہے دن کا کوئی کام نہیں روشنی کا کوئی کام نہیں رات کا کام یہ آوازیں کب آتی ہیں روح کی موجودگی میں نہیں آئے گی کیوں کیونکہ روح کی فیزیکل پریزنس ہے نہیں کیونکہ فیزیکل پریزنس ہوگی اس کا مطلب غزہ بھی ہوگی جن کی ہے فیزیکل پریزنس وہ باقاعدہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہ انسانوں میں کہہ دے کہ جی صبح ہے وہ دیکھتے ہیں جی صبح ہے کیونکہ ان میں عقل کی کمی ہوتی ہے اور شیطانی ہوتا ہے بات ادھر چل پڑی ہے یہ تو جو ہے عالم غیب کی بات کر رہے ہیں ہم میں سمجھتا ہوں کہ جو مقام جنس ہے مقام جنس روح تو ان کی بھی ہوگی ہاں ان کی بھی ہوگی مرتے ہیں مرہ روح ہے پیدا بھی ہوتے ہیں ہماری روح جیسی ہے کہ طاقتور ہو جاتی ہے جب ہماری جسم سے نکلتی ہے اس کی جو ہے دیکھنے کی طاقت سننے کی طاقت ہر چیز کی طاقت جب جسم میں ہوتی ہے اس سے بڑھ جاتی ہے تو ان کی روح شاہ صاحب یہ طوال یہ تنے طاقت ہو رہا ہے کہ انسان کو ظلیل کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جب ان کی روح بھی تو شاہ صاحب نکلتی ہوگی تو وہ طاقتور نہیں ہے ایسا نہیں ہے طاقتور نہیں ہے روح دیکھیں دوسری طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھا ہے اگر وہ بیلنس نہ رکھے تو اس کا مطلب دماغ ہوگا اگر طاقت کا استعمال کرے گی وہ تو اس کا مطلب طاقت کا استعمال کون کر سکتا ہے آپ ہاتھ کیسے دباؤ گے یہ دبانے کے لیے ہاتھ ہونا چاہیے نا دبانے کے لیے کیا ہونا چاہیے دماغ دماغ نہیں ہوتا وہ حال کے کیفیت ہوتی ہے جب ہی تو کہتے ہیں کہ ہر حال میں جو غیب کی چیز ہے وہ ہر حال میں جس حال میں سوچا جاتا ہے اس حال میں پایا جاتا ہے ادھر جو ہے وہ حال کی کیفیت ہے حال سے مطلب بست حال نہیں ہے یعنی کہ پریزنٹ سیچویشن ہے ٹھیک ہے اب اس کے برے ایک روحانی آدمی ٹھیک ہے نا یار اولیاء اللہ وہ جب آنکھ بند کر کے توجہ کرے گا یا غنود کی کیفیت میں یا ورود کی کیفیت میں دیکھے گا ٹھیک ہے نا یا اپنے ادراک میں دیکھے گا جس چیز کو وہ دیکھے گا اس کو وہ چیز نظر آئے گی وہی حال کی کیفیت اس وقت وہاں بن جائے گی بے شک کبھی تو دیکھ سکے گا ٹھیک ہے نا بھلے وہ پاس دیکھے پریزنٹ دیکھے مستقبل دیکھے یا کیفت الحادثے کی صورت دیکھ رہا ہو اس وقت وہ حال ہوتا ہے اس وقت وہ حال ہو جائے گا اور یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں پروگراموں میں کیونکہ وہاں جو ہے ہر وقت حال کی کیفیت ہے کربلا کا واقعہ کیوں ہر سال وہاں دور آیا جاتا ہے یہی ہے نا میرے اببہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے اور بھی پرانی کتابوں کے اندر یہی ہے نا کہ عالم غیب میں جو ہے کربلا کا واقعہ ہر سال دور آیا جاتا ہے کیوں کیونکہ وہاں حال کی کیفیت ہے مقام حال ہے وہ اگر وہ ماضی ہو جائے ٹھیک ہے نا اس کا مطلب حال کی کیفیت کہاں گئی ان کی اس کا مطلب وہ ہم سے پیچھے ہو گئے ٹھیک ہے نا اگر فیوچر کی کیفیت ہو گئی وہاں پہ کہ جی فیوچر کی کیفیت چل لئیے وہاں پہ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ان کا حال اور ماضی کہاں گیا ہے یہ سب ہمارے عالم کے لئے ہیں یہ ہمارے عالم کے لئے ہیں کہ ابھی یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اسے اس وقت جو ہے یہ حال ہے میرا ٹھیک ہے نا اب کیا ہوا یہ جو ہاتھ تھا میرا یہ ماضی بن گیا اور یہ مستقبل بن گیا نیچے رکھا وہاں کیونکہ کہتے ہیں جب دنواشر کا ہوگا تو آپ کو آپ کی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی چھپی نہیں رہے کہ چھپی کا مطلب یہ ہے کہ پھر دکھائی بھی جائے گی تو دکھائی کا مطلب ہے کہ حال بن جائے گی حال بن جائے گی ہر چیز حال میں چلے گی اس وقت ہر چیز روزہ میشور کہتے ہیں کہ باقیدہ حال کی کیفیت ہوگی تو عصیف صاحب یہاں بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے جائے کے بارے میں برا سوچا تھا جو پروڈیوسر ہے اور وہ جو ہے وہ اس وقت سوچ رہا ہوگا کہ یہ میرا مزاق اڑا رہا ہے یہ اس کا بھی حساب ہوگا اور یہ حال کی کیفیت میں جائے گا یہ ساری حال کی کیفیت میں ہوگی پاس پریزن فیوچر نہیں ہوتا وہاں پہ پاس پریزن فیوچر کا مطلب تو یہ کہ اس کا مطلب دینو اور رات ہو یعنی کہ سمجھ میں آنے والی چیز ہیں اچھا روح کی جو ہے جو دوسری چیز یہ کہ روح کے اندر روح کے باہر ایک کنٹینر ہوتا ہے کوئی بھی کنٹینر لے لو پلاسٹک کا یا پتیلہ لے لو کنٹینر یا کپ لے لو کوئی ساتھ ایک کنٹینر ہوتا ہے پھر اس کے بعد کیا آتا ہے کنٹینٹ کہ اس کے اندر کیا ہے دو کیفیات ہو گئی نا روح کی یعنی کہ ایک وہ خود ہے ایک اس کے اندر کیا ہے روح بیسیکلی ہوا پہ انصر ہے یعنی کہ ہوا اس کا مین انصر ہے وہ ہوا پہ چلتی ہے ہوا سے ہی بنیوی ہے اور ہوا میں ہی رہتی ہے فضا میں روح بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بصیرہ کر لے کسی گھر میں کم ہوتا ہے اسی پہ میں بات کروں گا ابھی پہلے نمبر پہ تو پڑیوسر صاحب کے حلاف میں کوئی سوچ بھی نہ رہا تھا کہ اس لئے کہ اور معافی بھی ناظرین مطرم اگر کسی سے گلتی ہوئی ہو تو کوئی ایسی بات ہوئی ہو تو ضرور میں مانگنا چاہوں گا کہ اس ٹرم حال کی کیفیت ہوگی ابھی موقع کا فیدہ ہوگا کہ سب گھر میں پانچ بندے ہیں دس بندے ہیں ایک گھر میں جیسے کہہ رہے ہیں کہ روح بسیرہ کم کرتی ہے دوسرے مقام میں جن بسیرہ کرتا ہے وہ بھی ہیں تُنکبسیرہ کا فرسٹ ٹارگٹ دس بندے ہیں ایک کا نام محمد علی ہے ایک کا نام علی رضا ہے ایک کا نام عدیل ہے لڑکیوں میں رحیلہ ہے یا پھر سمیرہ ہے سمیرہ ہے جو بھی نام ہے نام سب کے ڈیفرنٹ ہیں افکرس ایک نام کے گھر میں تو نہیں رہیں گے اس کا فرسٹ ٹارگٹ نام کے حساب سے ہوگا یا روحانی کمزوری کے حساب سے ہوگا گھر ہے سب سے پہلا ٹارگٹ تو اس کے گھر کے عدد ہوں گے کہ گھر کے اندر کون سا جو ہے کیا کہتے ہیں عدد ہے یعنی کہ گھر کا نمبر کیا ہے 1 ہے 2 ہے 10 ہے 200 ہے 700 ہے جو بھی نمبر اس کے بعد جو ہے سب سے ایزی ٹارگٹ ہوگا weakest point ہوگا کہ اس point پہ جو ہے یعنی کہ کیونکہ چیز یہ ہے کہ اگر روح ہے روح آئے گی یا بھیجی جائے گی دو ہی چیزیں ہیں بے شک کیونکہ یہ نہیں ہے یا آئے گی یا بھیجی جائے گی اچھا جن جو ہے اس کا سسٹم ڈیفرنٹ ہے وہ سب سے پہلے دیکھے گا کہ سب سے قوائٹ روم سب سے قوائٹ کون آلواتہ کہ یہ جگہ جو ہے ہمارا بزیرہ کیونکہ ان کو رہایا چاہیے رہنے کی جگہ چاہیے یا تو وہ پہلے سے موجود تھے نکال دئیے گئے ہیں واپس آئے ہیں ٹھیک ہے یا یہ کہ پھیجے گئے ہیں یا یہ کہ وہ اپنی مرضی سے آگئے ہیں راستہ کھلا ہوا تا گھر کا کیونکہ چیز یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کا میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ حصار کے اوپر آج تک ہم نے کوئی پروگرام نہیں کیا ہے لیکن اس کی پر پروگرام چاہیے کبھی حصار بھی ٹوٹ جاتا ہے حصار آپ کا بسیکلی عبادت سے مینٹین رہتا ہے جب آپ عبادت اور ریاضت کرتے ہیں تو عبادت کیا کہتے ہیں آپ کا حصار مینٹین رہتا ہے جب حصار ٹوٹ جائے تو اس کے اندر آمد رفت کے راستہ کھل جاتا ہے یعنی تک گیٹ وے اوپن اس کو انگلیش میں گیٹ وے کہا جاتا ہے آپ کا دروازہ کھل جاتا ہے اس کے اندر روح آ جائے جن آ جائے کوئی بھی آ جائے جب راستہ ہی کھلا ہوئے آپ نے دروازہ تالہ توڑ دیا دروازہ بھی اٹھا دیا کہ اب جو آنا آجو جب وہ آکے بیٹھ گئے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی بھی آ کے بیٹھ گیا ہے اس کو جگہ چاہیے روح کو جگہ نہیں چاہیے روح کی کیونکہ ایک سپیس نہیں ہے کوئی جن کی سپیس ہے کیونکہ مخلوق ہے باقاعدہ وہ وہ ہماری طرح کھاتی بھی ہے مٹھائی بھی کھاتی ہے بیٹھا بھی کھاتی ہے پائے بھی کھاتے ہیں کیمہ پلاو بھی کھاتے ہیں حلوہ بھی کھاتے ہیں جو چیز ہو وہ کھاتے ہیں یہ تو ایک فرمان بھی ہے کہ جب کھاؤ تو ہڈیاں کو جو ہے میں سارا گوشت نہ کھاؤ کیونکہ اس میں سے لجنات کا بھی حصہ ہوتا ہے یہ ایک فرمان بھی ہے شایشہ صاحب بریک کا ٹائم ہے بھی ہمارا ناظرین محترم بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک تھا اور آپ کے علم میں ضرور اصحابہ کر رہا ہوگا ہمارا موضوع آج کا لیکن بریک کے اس پار کالیم کا بھی سلسلہ جاری کرنا ہے پہ ابھی بریک ہے اور بریک کو ہم روک نہیں سکتے ناظرین محترم بھی کالوں کا سلسلہ شروع کرنا ہے وعدے کے مطابق اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پہلا آپ گفتگرو میں گزرا اور سوالوں کے جواب دیئے گئے جو کہ آپ تک پہنچے ہیں اور ضرور ہمیں آپ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اسرار کی وجہ سے ہم موضوع رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ پروگرام کے فرس کالر موجود بھی ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں جی سلام علیکم میرے حالے ڈراب ہو گیا ہے کوئی بات نہیں جی سلام علیکم میرے حالے پھر ڈراب ہو گیا ہے کوئی بات نہیں اب دوبارہ کال کر سکتے ہیں جی سلام علیکم ہلو جی سلام علیکم والے کوئی بات کال کر چاہے ہیں جی سلام علیکم ٹھیک 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 ٹی وی کا ویٰی بہلے بند کریں پریز ڈراب چوٹ ڈراب چیل جی Japanese جی سلام علیکم والے کوئی بات نہیں جی سلام علیکم جی بولے اسیسٹر کیا نام ہے آپ کا میرا نام توبیا ہے میں نے پہلے کوئی چار پانچ افتے فون کیا تھا تو شاہ صاحب نے مجھے وظیفہ دیا تھا پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے پورا نام اچھا وظیفہ دیا تھا پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے شاہ صاحب سے بات کریں اور جو بھی وہ پوچھتے ہیں پھر مزید آگے بعد جی سلام علیکم بیاجی ہلو جی سلام علیکم وعلیکم سلام آپ نے مجھے نیمہ بتایا تھا کہ میری ازواجی زندگی میں کافی پرشانی ہے تو آپ نے مجھے دو دو ان کا وظیفہ بتایا تھا کہ جمعے کے لیے کرنا ہے ٹھیک ہے تو زور سے اثر تک آپ نے کہا تھا کرنا ہے کرنا ہے لگاتار ہاں لگاتار میں کہا رہی ہوں زور سے سببتار جمعے صرف بھی کیا ہے تو میجے جو ہے نا زور اور اثر میں کافی گیپ ہو گیا تو بیچ میں سکول میں سکتا ٹائم ہو جاتا ہے ہاں دیکھو چیز یہ ہے کہ جتنا کر سکے نا زہر اور اثر کے بیچ میں جتنا کر سکیں اتنا کر لیں اور باقی پھر چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کے ثبوت کر دیں معاملے کو تو اثر کا ٹائم کافی بات ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا مجھے بیچ میں اٹھنا پڑتا ہے چھوٹے کو سکول لینے کے لیے تو پھر وظیفہ توٹ جاتا ہے لیکھ وظیفہ نہیں ٹوٹتا باجی کیونکہ یہ ٹائم فیس کا وظیفہ ہے یہ ٹوٹتا نہیں ہے تعداد کا وظیفہ ٹوٹتا ہے ہمیشہ ٹائم کا نہیں ٹوٹتا اچھا تو اگر میں اس کو لینے کے لیے جاتی ہوں تو کوئی بندہ بیچ میں بات کرتا ہے تو سلام علیکم سلام کر لوں کوشش کریں نہ کریں لیکن اگر ضروری ہو تو کر لیں سر ہلا دیں جیسے علیکم سلام اگر عبادت کر رہا ہو آدمی دیکھیں وظیفہ بھی عبادت ہے اللہ کا نام ہی پکارا جا رہا ہے تو اگر کوشش کریں کہ عبادت کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی طرف ساری توجہ ہو دنیا کی طرف نہ ہو کہ کوشش کریں کہ نہ کریں اگر ضروری ہو تو کر لیں میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ میں ٹائم چینج کر سکتی ہوں اثر اور مغرب کے دمیان کار لیتی ہوں نہیں اثر نہیں ہوتا یہ وظیفہ یہ وظیفہ ہے ہی زہر اور اثر کے بیچ میں ایک کام کریں کہ اس کو ایک گھنٹہ کر لیں زہر اور اثر کے بیچ میں صرف ایک گھنٹہ پڑھیں یا ودودو یا ودودو یا ودودو تذبیح کے اوپر ٹھیک ہے میں وہاں سے بھی گھنٹہ ہی پڑھتی ہوں ایک گھنٹہ ہی ہوتا ہے اتنا ہی پڑھتی ہوں ہاں ایک گھنٹہ کریں بس ایک گھنٹہ کر لیں کیونکہ یہ ٹوٹنے ہی ہوں گے میں ایک بات بتا دوں سمجھا دوں آپ کو دیکھیں وظیفہ جو ہے نا جو عدد کا وظیفہ ہوتا ہے اس کے ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے کیونکہ تعداد مہین ہوتی ہے بندہ ہوتا ہے وہ وظیفہ ودودو کے عدد ہیں بیس ٹھیک ہے نا واؤ ڈال واؤ ڈال واؤ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اسے یہ بیس کی تعداد ہوتی ہے اب اس کو دو سو دو ہزار پچیس ہزار جو بھی بتائیں تعداد میں ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے ٹائم میں ٹوٹنے کا ڈر نہیں ہوتا کیونکہ قرآن ہے یہ ٹائم سے بالاتر ہے تعداد لیکن اس کی مہین یہ آسمان کی طرف سے ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو اس طرح کریں اور پھر مجھے کم سے کم سات دفعہ کر لیں یعنی کہ ابھی تین چار دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کر چکے نا تین جمعے چار جمعے ہو چکے نا سیون ویکس کرنے پورے یعنی کہ تین ایک کر کے پھر دوبارہ مجھے رابطہ کریں ٹھیک ہے بھا جی ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ٹھیک ہے تو بھا جی ہو کر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور مشکلات آپ کی حل ہو آمین آمین سسٹر شاہ صاحب جیسے دعا کر رہے ہیں اور پروردگار آپ کے مسئلح حل بھی فرمائے اور نیکس کالر کی جانب جیسے آپ کی آواز سسٹر کلیر نہیں آ رہی کوشش کریں تھوڑا سا کلیر بولنے کی کی نیکس کالر جیسے دعا کر اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم آپ اپنے بارے میں پوچھنا جاتے ہیں کسی اور کے بارے میں نہیں ہم نے مبارک دیتی ان کو سری مبارک دیتی اپنے شوفی صاحب کو اپنا نام بتا دیں پھلیز پھلے مام ہے جی وایس نہیں کرنا ہمہ سری ہمہ 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 ہاں جی اور کیا بات تھی ہمہ ہمہ محمود ٹھیک ہے ہمہ محمود اور بتائیں کس چیز کی مبارک دینی تھی وہ ان سے اپنے 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 دینی تھی تو ان کی وجہ سے ان کو پڑھائی کی وجہ سے ان کی دعا کی وجہ سے اللہ علیکم آمین 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 سن رہے ہیں شاہ صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں آپ بولیں سلام علیکم آپ کیسے ہیں جناب بس ٹھیک 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 مولا پنجت ان پاک کا کرم ہے آپ بتائیں آپ کا اپنا نام کیا ہے جناب میرا نام ہے عیاز مہود اور بھائیس کا نام بھومہ مہود اچھا اچھا عیاز بھائی ہے ہونسلو سے ٹھیک 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 ہاں جی بس وہ آپ کی پڑھائی جو آپ نے دیتی اس کی پرکات سے اللہ کی مربانی سے اور آپ کی دعاوں سے وہ مکان ہمیں مل گیا ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو اور آپ کا کام نہیں ہوا ہے پڑھائی یہ وجہ سے اس ڈیڑھ سال میں جو ہے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا وہ سیدھے لگیں یہ تو یہ بڑا کام تھا جو ہوا ہے ٹھیک ہے نا ہاں جی ہاں جی تو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو آپ بس آپ کو اللہ تعالیٰ پنجت نے پاک سلامت رکھے اور خوشحالی دے نئے گھر کی بہت بہت مبارک بہت ہو ٹھیک ہے نا عیاز بھائی ہاں جی ہاں جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہوتا ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا دعاوں میں یاد ہیں بے فکر ہو جائیں یاد ہیں آپ کا ہی نہیں بولتا جب نام سے پچھان گیا جب بلکل پروردگار آپ کے مزید کام کرتا جائے شاہ صاحب سے میں ایک چھوٹی سی بات اس مقام پر ضرور پوچھنا چاہتا ہے شاہ صاحب آپ ایسے جن کے کام پڑھائی افیکٹ کر رہی ہیں ہو رہے ہیں اب وسیلہ آپ بن رہے ہیں آپ ان کو مشہورہ کیا دینا چاہیں گے پڑھائی نہ چھوڑیں تصرف بن گیا نا پین ہے اب میں اگزامپل دوبارہ پین کے دوں گا کومن سینس کی اگزامپل ہے یہ بلکل کولر رکھ سکتا ہے کوئی نہیں پین ہے یہ ٹھیک ہے نا جب یہ لکھ رہا ہو مجھے کیا ضرورت ہے جا کے دوسرا پین لینے کی ملکل یا اس کو سے کوئی چھیڑنے کی کیا چھڑنے کی ٹھیک ہے نا کھولا بند کیا لکھ دیا اور پین سے یاد آئے یہ سسٹر ہیں ہڈس فیلڈ سے انہوں نے خاص طور پر مجھے پرسو آ کے دیا تھا تھا تینکیو بیرے مارکل یہ بھی یاد آ گیا پین ہے یہ جب لکھ رہا ہے تو وظیفے کا بھی یہی ہے اگر ایک کام ہو گیا ہے اس کا مطلب تصرف کھل گیا دیکھیں وظیفے کا یہ ہے کہ عبادت ہے اس کے اندر تبا تباین موکلات اور یہ ساری چیزیں ملک سے لے کر سب چیزیں جو ہے آمد ہوتی ہے اور یہی آپ کی دعائیں لے جا کے اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں کہ اس سے اتی دفعہ یہ پڑا ہے پورا حساب کتاب ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ دعاؤں کو قبولیت کی طرف ڈالا جاتا ہے کیونکہ ہر چیز کسی نہ کسی کی سواری ہے ہر آیت میں سواری ہے ہر لفظ میں سواری ہے ہر حروف میں سواری ہے ہر نکتے میں سواری ہے قرآن کے کیونکہ طاقت دیوی ہے یہ آیت ہے نا ایک اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ کیا کہتا ہے کوئی میرے علاوہ جو دعاؤں کو ق اگر قرآن کے اندر ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت دیوی ہے کیونکہ اللہ کی سواری ہے اس میں دعوی بھی ہے اور اس میں دعوی بھی ہے اور طاقت بھی ہے یعنی کہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں گے اور اسی طرح کوئی بھی چیز آپ پڑھ رہے ہو اگر اس سے کام ایک ہو جائے اس کا مطلب سارے کام اس سے ہوں گے بس یہ کہ یقین سے چلو بڑی خوبصورت بات کی بلہ شاہ صاحب نے بیان کی اور یقین نارک پیلم میں بہت سارا اس بات سے اضافہ ہوا ہوگا تو بالکل چھو سلام جی کون بات کر رہے ہیں جی میں محمد رحمان بات کر رہا ہوں سوری محمد رحمان ٹھیک ہے آپ نے بارے میں پوچھنا چاہیں گے جی جی اور اپنے والد صاحب کا نام امیر باز امیر باز 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 ٹھیک مسئلہ کیا ہے بتاتے پلیز یہ کام کچھ نہیں ہے گلت ہی ہو رہا ہے جو ہرا ہے غلط ہو رہا ہے پروردگار آپ کی کام سیدھے کرے کوئی غلط نہ ہو باقی بات آپ کی بلاہ شاہ صاحب سے کریں رحمان صاحب یہ مجھے بتائیں کہ والدہ کا نام بھی بتا سکیں گے اگر چاہیں تو زیر سے شروع ہوتا ہے دیکھیں momentarily at this moment and time یعنی کہ کچھ دنوں سے آپ اکیلے ہو گئے ہیں کسی وجہ سے جیسے کہ گھر چھوڑ کے کہیں اور گھر لے لیا ہو یا گھر والے کہیں گئے ہو یا کوئی اور چکر اس طرح کا جی نہیں کچھ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا یہ مجھے بتائیں بچپن سے یہی نام ہے پیپروں میں ہر جگہ محمد رحمان ہی ہے پہلے اور نام تھا آپ چینڈ کی ہاں تو نام بتائیں نا جناب دوسرا جس پہ حقیقہ دیا ہے وہ نام بتائیں نا اے احمد اے احمد جے پورا نام بتا دیں گے اخلاق اخلاق احمد جناب دیکھیں ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا ادھر سے ادھر موو ہونا پڑے گا کام کے لئے کام کے حوالے سے نا جو پریشانی ہے آپ کام کے حوالے سے پوچھ رہے نا جی کام تو کال لاؤں گا جو نہیں ہے ہاں یعنی کہ وہ پورا نہیں پڑڑا نا برکت نہیں ہے جی جی پہلے ایک کام کرتے ہیں دیکھیں جو علم العداد سے پتا چلا ہے وہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ کہیں ادھر ادھر موو ہونا پڑے گا یعنی کہ آپ کو تھوڑا سا سفر کرنا پڑے گا کام کے حوالے سے رہنا نہیں پڑے گا صرف یہ کہ ٹرائولنگ تھوڑی آپ کی اوپر نیچے بڑھ جائے گی اور دوسرا یہ کہ چینج بھی آ رہی ہے کام میں مگر اس طرف نہ توجہ دے میں آپ کو پڑھنے کو بتاتا ہوں کہ پڑھیں کہ برکت ہو جائے آپ ایک کام کریں کہ یار ازا کو پڑھیں تین سو آٹھ دفعہ مگر پانچ ٹائم پڑھنا ہے دن میں یکے بعد دیگرے پڑھ لیں یا رکھتے پڑھ لیں یا ہر نماز کے ساتھ باندھ لیں ٹھیک ہے ہلو یار ازا کو پڑھیں تین سو آٹھ دفعہ اور پانچ دفعہ پڑھنا ہے یہ یعنی کہ تین سو آٹھ دفعہ پڑھا پھر دعا مانگی پھر تین سو آٹھ دفعہ پڑھا پھر دعا مانگنی ٹھیک ہے جناب اوکے جناب اوکے خدا حافظ اوکے تھانکیو بریمچ اور اسی طریقے سے پڑھئے گا تو پانچ دفعہ پڑھئے گا تاکہ پروردگارات سے کام کریں ایک بات بتاؤں کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ روحانیت جو ہے نا اس کی علم بے ہے علم العداد ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں کیونکہ یہ قرآن پورا ملٹیپلائیڈ اور ڈیوائیڈڈ بائی نائنٹین ہے ٹھیک ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کل حروف نائنٹین ہے اگر میں اس میں سنانا ہوں تو دس پروگرام بن جائے نا میتیمیٹک سپیس کی دیکھ یہ جو ہے جب نام آپ کا رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک کام کیا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ شرعی فرض ہے کہ اس کا حقیقہ دے دیا جائے جب آپ نام بدلی کرتے ہیں بھلے پیپروں کی وجہ سے کسی وجہ سے نکہ کے ٹائم یا یہ کہ مجھے توصیف صاحب پسند نہیں ہے یا مجھے پلانا پسند نہیں ہے میں نے نام بدلی کر دیا حقیقہ کرنا جائز ہے یعنی کہ فرض بن جاتا ہے کیوں کیونکہ لوہ محفوظ میں وہی نام چلے گا جو حقیقے میں دیا گا ہے کیونکہ شرعی تقاضی ہے وہ اس کا جو چیز شریعت سے باہر کی جائے گی اس کا افیکٹیونس نہیں ہوتی یعنی کہ بہت سارے لوگ بچے بیمار ہیں تو نام بدلی کر دیا اپنی مردی سے جیسے کہ فر ایکزامپل فاطمہ تھا تو میں نے بعد میں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو عزرہ رکھ لیا حقیقہ انہوں نے فاطمہ کا دے رکھا ہے اثر جو ہے فاطمہ کا ہی رہے گا لوہ محفوظ میں فاطمہ جب بھی وہ ریڈنگ کے لیے یا یہ کہ کوئی روحانی ہیلپ کے لیے جائیں گے تو وہ نام پوچھے گا فاطمہ بتائیں گے تو اس کے اندر ریڈنگ غلط آئی گی کیونکہ اس کی علی بے ہی غلط ہے یعنی کہ اس کا شرعی تقاضہ پورا نہیں ہے کہ روحانیت کی میں نے بتایا کہ تصوف کے شرط کیا کہتے ہیں اسے شریعت ہے شریعت ایک شرط ہے باقاتا اس کے بغیر بات نہیں بیٹھتی تو ناظرین محترم نیکس کالر جیس السلام علیکم میں رحالے چلے گئے ہیں کوئی بات نہیں نیکس کالر جیس السلام علیکم اور سلکار میں شوکرد علی بول رہا ہوں جی بسم اللہ بسم اللہ شوکرد بھائی آپ کی کال مل گئی یہ بھی اچھی بات ہے بولیں بولیں اور سلکار بہت ارسا ہو گیا میں بات نہیں بہت سچا بات کرلوں آپ سے اچھا بہت ارسا ہو گیا چلو پھر بات کریں شاہ صاحب بیٹھے رہو شرط بھائی اور سلکار مبارک بہت اچھا پر برام جا رہا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ لوگوں کی مہربانی ہے ڈاکٹر صاحب کی مہربانی ہے اور میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں دس ایکسکلوسیف تو ڈی ایم ٹھیک ہے نا یہ تو ہے پیٹ فارم نو سال پہلے شروع ہوا تھا نا ڈی ایم سے بہت اگر ہمیں پتا ہے سب کچھ جب شروع ہوا تھا مگر ہے کہ پھر بھی مبارک آپ کو اور باقی یہ کہ میں سب ویوز کو بتا دوں کہ جتے لوگ دیکھ رہے ہیں ایک بات میں بتا دوں کہ جو یوٹیوب پہ پروگرام چڑھتے ہیں وہ ان کے بیٹے نے شروع کیا تھا علی عباس نے اور وہی اس چیز کو منیج کرتا ہے جو کہ بہت بڑی بات ہے کہ دو سال سے مسلسل جو ہے ہر پروگرام کو جو ہے اپلوڈ کرنا سلو ان سٹیڈی تو ہم اپنی مرضی سے وہ خود بھی کرتا ہے کہ سلو ان سٹیڈی رہے لیکن کرتا ضرور ہے شخصہ باہری بات باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے ابھی آج جو ہے پروگرام ختم کروں گا ایک چھوٹی سی دعا سے یہ ایک علی حیدر صاحب جن کی آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے توصیف کے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ آتی ہے جو لکڑی اور چشمے کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتے تھے بیٹھے بیٹھے اقدم سے کیونکہ وہ ایک بست کی کیفیت میں چلے گئے تھے وہ فرماتے تھے کہ ہر بلائے رد باشد ہی بخاہ ہفتاد بار ہر بلہ ٹل جائے گی یہ پڑھ ستر بار لا فتح اللہ لی لا صحف اللہ ماشاءاللہ شاہر مرمی شاہ صاحب اور ناظرین محترم ابھی وہ ٹائم ہے نہ جو نہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آ جائے اور نہ ہم چاہتے ہیں وہ ہے آپ سے اجازت لینے کے ٹائم اور اسی بات سے اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جناب حضرت علی قرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ آپ اگر کوئی اچھا کام کریں اور لوگ آپ کو برا کہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی برا کام کریں اور لوگ آپ کو اچھا کہیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا خوش رہے گیا خوشییں بانٹیں گا پاک پروردیار آپ کو کسی تکلیف و مسئبت میں ہرگز مبتلا نہ کرے آپ بھی کسی کو چھوٹی چھوٹی تکلیف ہرگز نہ دیجئے گا حالکہ اکبر وحد اللہ شریک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے لیکن آپ کسی ضرورت مند محتاج کی مدد ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عصیف کبلی شاہ صاحب کو اجازت دیں انشاءاللہ ٹیوز ڈے وان اکلاک میں پھر آپ سے ملک آدو کی رات کو لیڈ نائٹ تب تک کے لیے خدا حافظ